موسیقی 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 کہ یہ سب باتیں راؤں گے نہیں یہ باتیں گلت نہیں ہیں پرانتو ان باتوں کا ارث جو ہے وہ گلت اٹھا لیا گیا ہے کہیں جگہ پر جیسے بھاگوت کے ہی شروعات میں لکھا ہے کہ جب کلیو آتا ہے تو ارث کا انرث ہو جاتا ہے جو میننگ ہے جو ارث ہے سار ہے اس کا انرث ہی میننگ کر دیتے different ہی ارث ہو جاتا ہے تو ہمارے جو سادو سنت مہاتمائیں تھے انہوں نے جب لکھا تھا کہ یہ پرکرتی پرماتما کا انس ہے ہم سبھی پرماتما کے بچے ہیں ہر کہیں پرماتما ہے تاکہ کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جو آنے والی پیڑی ہے وہ پرماتما بھگوان کرم اچھے سے کرے اور بھگوان سے ڈرے اس لئے انہوں نے خاص یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی آج دیکھئے ان چیزوں کو ان باتوں کو نہیں ماننے کا دشپرینام کیا ہوا پہلے زمانے میں آج بھی گاؤں میں پیڑ پودھو پرکرتی کو پوجا جاتا ہے کیوں کیونکہ پرکرتی ہی جیون ہے اگر پیڑ پودھیں نہیں رہیں آکسیجن نہیں رہا تو کیا ہوں گا ہم جیویت نہیں بچیں گے اس لئے ہم پرکرتی کا ریسپیک کریں پرکرتی کا سممان کریں اس کے ساتھ در ویبہار نہیں کریں اس لئے ہمارے بڑوں نے ہمیں خاص یہ چیز بتائی تھی کی ہم پرکرتی کو بھی جس طرح سے پرماتما کی ہمارے جیون میں ضرورت ہے اسی طرح سے پرکرتی کی بھی ہمیں ضرورت ہے ہمارے جیون میں جیون جینے کے لیے ہمارا رول پلے کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے ویسے ہی سرویہ پی کہاں بھگوان کو تاکہ ہم سبھی کا ریسپیک کریں ہر آتما کا ریسپیک کریں ہر آتما کا سممان کریں کسی کو نیچا کسی کو اونچا نہیں دیکھیں جاتی باد دھرم باد یہ سب سے ہم اوپر اٹھیں اس لئے خاص اس بات کو رکھا گیا تھا لکھا گیا تھا کہ ہم اس طرح سے اس کے ارث کو سمجھے اور اس کا ریسپیک کریں پرمتو آج منوشیہ کیا کر رہا ہے پہلے زمانے میں جو لوگ تھے اگر انہیں رشوت بھی دیتے یا کچھ بڑا کرنے کو کہتے نا تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو بال بچوں والا آدمی ہوں سماج میں رہنا ہے بھگوان کو موں دکھانا ہے یہ غلط کام میرے سے نہیں ہوگا ڈڑھتے تھے کہ بھگوان دیکھ رہا ہے آج بھی بھی اپنی سیم ڈائلوگ کہتا ہے بال بچے والا آدمی ہوں سماج میں رہنا ہے اگر بھگوان دیکھ رہا ہے تو کچھ کرے نا لاؤ ٹیبل کے نیچے سے پیسا کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہوشیہ روگے ارث کا انرث کر دیا تو اس وجہ سے خاص جس طرح سے جب سمجھو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کو بہت پریشان کرتا ہے جب بچہ گھٹن میں یا چلنا شروع کرتا ہے تو بہت پریشان کرتا ہے ماں کو بہت ڈسٹرپ کرتا ہے گھڑی گھڑی باہر جانے کی کوشش کرتا ہے ماں کو اس کو پکڑ کے لے کے آنا پڑتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے بچے کو دروازے تک لے کے جاتی ہے اور وہ سامنے کتہ ہوتا ہے اس کو دکھاتی ہے کہ دیکھو اگر تم دروازے سے باہر گیا نا تو کتہ تمہیں اٹھا کے لے کے چلا جائے گا تو بچے کو پھر لاکے وہ بٹھا دیتی ہے بچہ بھاگ کے جاتا ہے دروازے تک جیسے ہی دیکھتا ہے باہر کتہ ہے واپس آ جاتا ہے در کے مارے وہی بچہ جب پاچ چھے سال کا ہوتا ہے اور ماں اسے کہتی ہے کہ باہر جائے گا تو کتہ اٹھا کے لے کے جائے گا وہی بچہ کیا کرتا ہے باہر جاتا ہے کتے کو اٹھا کے گھر میں لے کے آتا ہے کہتے ہیں میری ممی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کتہ تھوڑی اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو اسی طرح آج کے منوشے کی بھی بودھی انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں تو پرماتما سرو بھی اپی نہیں ہے لیکن سروگیا ہے تو اس لیے جو یہ بات کہی گئی ہمارے ساستروں میں یہ سبھی باتیں کچھ نہ کچھ ریزن سے کہی گئی تھی اس لیے یہ استیا نہیں ہے ان باتوں کو اور ان باتوں کا اور ان ساستروں کا ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آج تک سرشتی چلی رہی آج تک سچائی دھرم ٹھکا رہا انہوں کی وجہ سے تو یہ تھی کچھ مانیتائیں جو ہم پرماتما کے بارے میں کہتے ہیں اب ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو بھگوان کو مانتے ہی نہیں جس کو کہا جاتا ہے ناستک ناستک ہے نہیں مانتے بھگوان کو ایک بار ایک گاؤں میں ایک ناستک ویقتی رہتا تھا بھگوان کو نہیں مانتا اس کی وائف بڑی بھگت تھی لیکن اپنے پتی سے ڈرتی تھی اور چھپا کے کپڑوں کے بیچ میں کپڑ میں علماری میں فوٹو رکھتی کیونکہ اگر پتی دیکھ لیا پتا چل گیا تو بہت انگامہ مچا دے گا بہت کچھ بولے گا تو ہمیشہ بھگوان سے پریئر کرتی کہ اس کا اور گاؤں والے بھی اس سے ڈرتے تھے کہ جب دیکھو تب بحث کرنے لگ پڑتا ہے بھگوان کی باتوں سے تو ایک بار اکادسی آرہا تھا فنکشن آرہا تھا تو گاؤں والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سنت سمیلن کرے گاؤں میں بہت سمیسے کچھ نہیں ہوا ہے تو سبھی اگری ہوئے لیکن کسی نے کہا کہ سنتوں کو تو بلا لیں گے سمیلن بھی کریں گے لیکن یہ جو بندہ ہے ہمارے گاؤں میں ناستک اس کو کون سنبھا لے گا کیونکہ یہ تو سبھی سنتوں کا اپمان کرنا شروع کر دے گا کارے میں ویغن ڈالے گا اب کیا کریں ہم اس کے ساتھ تو کوئی سجیشن دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے بھی کہیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی سٹیج دیں گے آپ بھی اپنی بات رکھنا ایک ساتھ پورا گاؤں ایک کٹھاؤں گا تو آپ بھی اپنی بات شیئر کر سکتے ہو تو کہتے پروپوزر لے کے چلتے ہیں اگر اسے پسند آیا تو بہت بڑیا تو جب جاتے ہیں اس کے پاس اسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک ساتھ پورے گاؤں کے سامنے اس کو اپنی بات کہنے کو ملے گا تو کہتا ہے بہت اچھا ہے بلاؤ سبھی سنتوں کو میں بھی مدد کروں گا ڈونیشن بھی دیتا ہے اور کرم سے بھی مدد کرتا ہے اور پروگرام شروع ہوتا ہے اور سبھی سنت اپنا اپنا پروچن دیتا ہے یہ بھی سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بڑے دھیان سے ہر ایک سنت کی بات سنتا اور نوٹ کرتا جاتا ہے پوائنٹ لوگ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کتنا اچھا دیکھو اس کے اندر پریورتن آ رہا ہے پھر جب اس کا ٹرن آتا ہے دس منٹ کا اس کو ٹائم ہوتا ہے بولنے کا اور وہ اتنا اچھا لیکچر دیتا ہے 45 منٹ تک بولتا رہتا ہے اور ایک ایک پوائنٹ جو اس نے ایک ایک سنت کی لی تھی اس پوائنٹ کو لیتے ہوئے وہ صد کرتا ہے کہ بھگوان نہیں ہے اور اتنا صد کرتا ہے وہ اپنے لوجک سے یکتی سے پھر وہ سب کو پوچھتا ہے کہ میں رائٹ ہوں سارے سنتوں کو سب کہتے ہیں بھئی لوجک تو رائٹ ہے گاؤں والوں کو بھی پوچھتا ہے وہ بھی کہتے ہیں رائٹ ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اس کی بات پہ اگری ہو رہا ہے تب انعیاسی اس کے مائک سے اس کے موں سے مائک کے سامنے نکل جاتا تھینک گاڈ یعنی اندر سے پرماتما کو وہ بھی مانتا ہے پر ہم تو کسی بات سے روٹھا ہوا ہوتا اس لئے ناراضگی ہوتی میرے حساب سے تو ناستک ہم اسے کہیں گے جو بھگوان کو جانتا ہی نہیں یا مانتا ہی نہیں اس کو ناستک نہیں کہیں گے لیکن جس کو بھگوان کی پہچان ہی نہیں ہے مانتے ہیں لیکن پہچان نہیں ہے جس طرح سے اگر آپ راستے میں جا رہے ہو اور آپ کسی کو راستہ پوچھو اگر اسے راستہ پتا ہے تو آپ کو صحیح راستہ بتائیں گا اگر اسے راستہ پتا نہیں ہے تو کہیں گا مجھے پتا نہیں لیکن جس کو راستہ پتا ہے لیکن یاد نہیں آہاں راستہ پتا ہے لیکن معلوم نہیں وہ بندہ کیا کرے گا وہ آپ کو گول 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 گھومائے گا منزل تک نہیں پہنچائے گا اور آج ہر ایک منوشی آتما کی یہی حالت ہو گئی ہے ہر ایک درواجے پر جا رہے ہیں مانگنے میں پرماتما کا پریچھے اس لیے نہیں سنا رہی ہوں کہ میں بھگوان کو مانتی ہوں میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ میں بھگوان کو جانتی ہوں تو یہ لیسن میں ہم پرماتما کو جانیں گے اس کا پریچھے پرابت کریں گے اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کس کٹیگری میں ہوں بھگوان کو مان رہی ہوں یا بھگوان کو جانتی ہوں دونوں چیزیں الگ ہیں ماننا الگ چیز ہیں جاننا الگ چیز ہیں پہچان الگ چیز ہیں پریچھے الگ چیز ہیں تو آج پہچان نہیں لیکن صرف ماننے تاہے ہیں اس کے آدھار پر چل رہے ہیں اس لئے different different سومبار کو ایک بھگوان منگلوار کو بٹک رہے ہیں سومبار کو یہاں جائیں گے منگلوار کو وہاں جائیں گے بدھوار کو اور کہیں جائیں گے گرووار کو اور کہیں جائیں گے اور اس بھٹکن کے بیچ میں آتما تھک جاتی ہے اداس ہو جاتی ہے ایک چھوٹا سا سمپل سا کہانی برامن تھا گیانی تھا ایک لڑکا تھا اس کا جوان تھا پندرہ سولہ سال کا بہت پرانے زمانے کی بات ہے اچانک سے بیمار ہو جاتا ہے تو اس سمیں اتنا ایلوپیتھی تھا نہیں ویدے وغیرہ بھی لوگ بہت کم جاتے تھے گھرے لوگ اس کے اپنا لیتے تھے تو لڑکا بیمار پڑا تو اس نے جو ہے گھر میں ہی یاگیا ہوم کرنا شروع کر دیا کہ ایک گھٹنا آگئی ہے اس کو دور کرے پریستی آگئی ہے بھگوان کا باجو والے کو پتہ چلا لڑکا بیمار ہے باجو والا آتا ہے اور کہتا ہے اچھا آپ کا لڑکا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا آپ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں تو وشنوں کے سہسر نام پڑھ رہا ہوں تو کہتا ہے ارے آپ کے اوپر اتنا بڑا سنکٹ آیا ہے کیوں نہیں آپ سنکٹ موچن ہنومان جی کو یاد کرتے ہو ان کو یاد کرو یہ سنکٹ آپ کا ٹل جائے گا تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو وہ وشنوں جی کا نام بند کر کے ہنومان چالیسہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے اب دوسرا پڑوزی آتا ہے کچھ دنوں بعد وہ کہتا ہے ارے تمہارے اوپر اتنا بڑا ویغن آیا ہے ابھی تک بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں تم ویغن بنا شک گنیش جی کو یاد کرو گنیش جی کو یاد کرو دیکھو آپ کے ویغن یوں اکٹ جائیں گے پھر ہنومان جی کو چھوڑ کے گنیش جی کی اپاسنا کرنا شروع کر دیتا پھر سنبندی آتا ہے کہتا ہے تمہارے لڑکا اتنا بیمار ہے اور پتر کا درد تو ایک ماتا ہی سمجھ سکتی ہے سنتان کی درد کو دکھ کو کیوں نہیں تم ماتا امبے کی پوجا کر رہے ہو یگیا کرو شاید ان سے یہ چھوٹ جائے تو چھوڑ کے امبے ما کی اپاسنا کرنا شروع کرتا ہے پھر کوئی ریلیٹیو آتا ہے کہتا ہے آج کل گائیتری منتر کافی فیمس ہے منتر میں بہت شکتی ہے ہاں سارے باتاورن کو پیور بنا دیتا ہے تم گائیتری منتر کا جاب کرو شروع کر دیتا ہے تب تک پھر سے اسے کہیں سے نیوز ملتی ہے کہ باجو کے گاؤں میں ایک بہت بڑے صدھ پورش مہاستما آئے ہیں اور وہ کوئی ایسے چوران ایسی دوائی دیتے ہیں پڑی کا دیتے ہیں یا بھسم دیتے ہیں جس سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں آپ اپنے بچے کو لے کے وہاں بچے کو لے کے وہاں جاتے ہیں اس کے پہلے ہی بچہ سریر چھوڑ دیتا ہے تو کہنے کا باؤ کہ ہم پرما بھگوان کے لئے کتنا بٹک رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں تو آج جیسے میں نے کہا کہ بھگوان کے لئے جتنے موں اتنی باتیں ہو گئی ہیں تو پرما ہم کسے کہیں گے بھگوان ہم کسے کہیں گے تو ہم کچھ باتوں کا آدھار لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم پرما آتما کسے کہیں تو جیسے میں نے کہا تھا آج سیسن میں کہ میں نئے بھگوان سے انٹریوش نہیں کرانے جا رہی ہوں لیکن ہم ایک قصوٹی کے آدھار پر پرما پرما کے بارے میں ہم دیکھیں گے جس طرح سے اگر ہمیں دات کی پرابلم ہے تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہم جی پی کے پاس نہیں جائیں گے ہمارے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے ہے نا وہ کوالیفیکشن دیکھ کے تو اسی طرح پرما پرما بھی ہم کسے کہیں تو کسوٹی کے دورا ہم دیکھیں گے کہ پرما ہم کسے کہیں سب سے پہلی بات پرما آتما ہم اسے کہیں گے جو سروا دھرم ماننے ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ہم سبھی کا پتا ہے ہم سبھی آتما وں کا پتا ہے تو سبھی دھرموں کی آتما ہے اس کو مانتی ہو تب ہم کہیں کہ ہاں یہ ہی پرما آتما ہے ہاں نام بھلے الگ الگ ہو لیکن روپ ایک ہو چاہیے تو پرما آتما ہم اسے کہیں جو سروا دھرم ماننے ہو دوسرا پرما آتما ہم اسے کہیں جو سروا اچھ ہو سب سے اونچا جس کے لئے کہا جاتا ہے اونچا تیرا نام اونچا تیرا دھام اونچے تے اونچا تو بھکوال سروا جو سبھی کا ماتا پتا ہو اس کا کوئی ماتا پتا نہیں ہو جو سبھی کا سپریم ٹیچر ہو اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہو جو سبھی کا سد گرو ہو اس کو ہم پرما آتما کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک لگ رہی ہے یہ بات آپ کو پھر تیسری بات پرما آتما ہم اسے کہیں گے جو سرو جانی جانن ہار جس کو کہتے ہیں سب کچھ جاننے والا سب کچھ جاننے والا یہ نہیں کہ میرے اندر کیا سنکل چل رہا وہ بھی جان لے اس کو ہم بھگوان کہیں نہیں دیکھو سنکل thought read کرنا وہ تو منوشی آتما بھی کر سکتا بھگوان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے منوشی آتما بھی جیسے ما اپنے بچے کا سنکل thought read کر لیتی ہے بھلے بچہ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے کتنا بھی بڑی ہو جائے لیکن ما کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا کی کیا سوچ رہا ہے دکھی ہے لیکن سرو جو سب کچھ جانتا ہو سریشتی کے آدھی مدھی انت کا گیا ہو ہم اس کو سرو پرمات ما ہم اسے کہیں جو سرو شکتی مان ہو گو اور شکتی وں میں ساگر کے سمان ہو ٹھیک ہے یہ بات رائٹ لگ رہی ہے کہ پرمات ما بھگوان کے اندر یہ بات ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا سرو در مان چاہیے سرو ہو چاہیے سرو شکتی وان ہو چاہیے اور سب سے نیارا سب کا پیارا نیارا کس چیز سے کرم اور کرم کے بندنوں سے نیارا ڈیٹیج ہو اس لئے تو بھگوان ایشور اللہ یہ نام سب کو پسند ہے سب کو بہت اچھے لگتے ہے صرف ایک دھرم کے نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سب الگ الگ نام سے بلائیں لیکن روپ ایک جیسا ہو جیسے سمجھو کرشنا کرشنا ہے اس کو کئی لوگ کرشنا کہکے بلاتے ہیں کئی کانا کہکے بلاتے ہیں لیکن اگر اس کا روپ پوچھا جائے تو ایک ہی جیسا بتائیں گے مور مکٹ ہے مور لی دھر ہے مور لی پکڑا ہوا ہوتا ہے تو اسی پرکار پرمات سب دھرم کے لوگ ایک ہی جیسا روپ بتائیں بھلے نام الگ الگ ہو تو کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں دھرم پتا نے انہوں نے پرمات کے بارے میں کیا کہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے کرائیسٹ ہے کرائیسٹ نے پرمات کے لیے کیا کہا ہے بھگوان کے لیے کرائیسٹ نے کہا گوڈ is لائٹ پرمات م ایک پرکاش ہے لائٹ ہے اس لیے جب کرسٹین لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو دو کینڈل لے چھوٹا ایک بڑا تو بڑا کینڈل سوچتے ہیں وہ بڑا کینڈل بڑا فلم جو ہے پرمات م کا پرتیق ہے اور چھوٹا والا ہم آتما وں کا پرتیق ہے تو کرسٹین دھرم میں پرمات ما کو پرکاس کے جیسا مانتے پرکاس کا روپ مانتے ہیں لائٹ پھر ہم دیکھیں تو جیسے گرو نانک ہے انہوں نے پرمات ما کے بارے میں کیا کہا ہے کہ پرمات ما ایک ام کار ہے نیرہ کار ہے منہ پرمات ما ایک ہی ہے اور پرمات ما نیرہ کار ہے نیرہ کار کا ارث یہ نہیں کہ کوئی آکار ہی نہیں ہے اس کا نیرہ کار 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 تی یہ ہے کہ پرکرطی یا پرکرطی کے آدھار کا کوئی آکار نہیں ہے منہ پرمات ما کا پرکرطی کا کوئی آدھار لیا ہوا سریر یا کوئی بھی چیز نہیں ہے پرکرطی کے آدھار کا تو اس لیے پرمات ما کو نیرہ کار آگیا نیرہ کار نیرنجن نیرہ کار نیر ویر نیر کون تو بہت اچھی مہی پرمات ما کی گرو وانی میں لکھی ہوئی ہے روپ کے ساتھ ساتھ مہی بھی دوسرے دھرم میں ہم دیکھتے ہیں جیسے بدھ اس لوگ ہیں وہ پرمات ما کو روپ تو نہیں مانتے پرمات ما کو نہیں مانتے لیکن وہ سپریم اینرڈی کو مانتے ہیں پرم اینرڈی کو مانتے ہیں اور اس کو دھیان کرنے کے لیے وہ اپنے سامنے کچھ نہ کچھ لائٹ کا پرکاش رکھتے ہیں تاکہ اس اینرڈی سے ہم کو بھی اینرڈی مل سکے اور مسلم دھرم میں ہم دیکھیں کہ پرمات ما کو کیا کہا گیا اللہ نور ہے کہتے نور اردو شبد ہے جس کا میننگ ہوتا ہے پرکاش نور مانا روشنی تو وہ بھی پرمات ما کو ایک پرکاش شروع مانتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے اس کی نشانی جو مکہ میں ہے سنگ ازبد میں چھوٹا سا گول کعبہ کا پتھر جس کو کہتے پویتر پتھر جو سنگ ازبد میں لگا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ پرمات ما کا پرتیق مانا پرتیق مانا شروع وہ پرمات ما نہیں ہے لیکن پرمات ما اس کے جیسا شاید ہے اور اس لئے وہ سنگ ازبد کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اور اس پویتر کعبہ کے پتھر کو چون تے ہیں ہمارے سارے پاپ اس سے بیناش ہو جاتے تو وہ بھی پرمات ما کو ایک پرکاش روپ پرکاش سوروپ مانتے ہیں پارسی لوگ بھی جب بھارت آئے تھے تو اپنے ساتھ آگ لے کے آئے تھے اور اگنی جلاتے ہیں جس کے ان کا جو مندیر ہوتا ہے اس میں آگ جلتا رہتا ہے اگنی مندیر بھی کہتے ہیں اس کو پرمات ما کا پرکاش ہے روشنی ہے اس لئے خاص ستت آگ جلاتے ہیں اور اس کو پرمات ما کا سوروپ مانتے ہیں تو یہ سبھی درموں میں ہم دیکھیں گے کہ پرمات ما کا روپ جو ہے وہ پرکاش سوروپ کہا گیا ہے اور ہم بھارت واسی ہمارے ویدوں میں بھی سب سے پہلے وید بنے اس کے بعد اپنشید گرنط ساستر بنے جو اوریزنل ہے وہ ہمارے وید ہیں باقی تو ساستر میں سٹوریز ہیں ویدوں میں اوریزنل گیان اپنشیدوں میں بھی کہانیوں کے مادیم سے سمجھ گیا ہے لیکن ہے اس میں بھی پرمات مہ کا روپ کہا گیا ہے ہزار سوری کے سمان تیجوں میں ہے پرمات مہ نرہ کار نرنجن پرش ہے تو پرمات مہ کا روپ جو ہے جو تیس روپ بتایا گیا ہے اس لیے اس کے آکار کے روپ میں ہم بھارت واسی شیولنگ کی پرتیمہ اور اس کی پوجا کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے بھارت میں دیوتاوں کی پوجا سٹیٹ وائز ہوتی ہے جیسے گجرات ہے وہاں زیادہ کر کے کرشن کی پوجا ہوتی ہے نورت سائیڈ میں دیویوں کی پوجا ہوتی ہے شکتی وں کی پوجا ہوتی ہے ساؤ میں کارتی کہی جی کی پوجا ہوتی ہے مہاراستر سائیڈ میں گنیش جی کی پوجا زیادہ ہوتی ہے گنپتی کی پوجا زیادہ ہوتی ہے کلکتہ بنگال سائیڈ میں کالی کی پوجا زیادہ ہوتی ہے سائیڈ دیوی 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 دیو پوجا سٹیٹ وائز ہوتی ہے لیکن پرماتمہ کی پوجا سٹیٹ وائز نہیں ہوتی ہے پرماتمہ کی پوجا نیشنل لیبل پر ہوتی ہے تو دیکھیں گے کہ کدار نات سے لے کر کنیا کماری تک جتنے بھی مندیر بارہ جوتی لنگم بنائے گئے ہیں وہ پرماتمہ کا پرتیق روپ ہے اس کے لئے خاص کہا گیا ہے جوتی لنگم کہ جوتی منہ پرکاش لنگ یہ ایک سنسکرٹ سبد ہے لنگ منہ سمبول چن نشانی تو یہ جوتی سوروپ بھگوان کی پرماتمہ کی نشانی ہے جوتی لنگ کہا گیا اس کو ہم بھارت واسی ہوں کو بہت عادت ہے کہ ہر چیز ہم سویکار کرے اس کے پہلے پرماتمہ کو سویکار کرنے کی چاہے وہ پھول ہو چاہے وہ فل ہو چاہے وہ بھوجن ہو ابھی فاسٹ لائف کی وجہ سے کئی لوگ بھوگ نہیں لگاتے لیکن بھارت واسیوں کی یہ سنسکرت ہے ہندو کلچر ہے یہ کہ جو بھی چیز ہم اپنے لئے لیں پہلے پرماتمہ کو سویکار کرائیں اس لئے جن کے گھر میں بزرگ ہوں گے یا جو اپنے دادہ دادی نانا نانیوں کے ساتھ رہے ہوں گے انہیں یہ یاد ہوں گا کہ جب کوئی بھی چیز گھر میں خرید کے لاتے تھے تو بزرگ کہتے تھے پہلے بھگوان کو دھراؤ پہلے بھگوان کو دھرانا پھر کھانا تو ہماری عادت ہے پہلے بھگوان کو دینے کی تو اتنا سا جوتی آکار بنائیں لیکن روپ اس کا جوتی بندو سروپ ہی ہے اس لیے اب دیکھیں گے پرمات ماں کا جو نام ہے وہ کرتو یہ واشک نام ہے منوشی آتما جنم لیتے ہی ان کو نام پڑ جاتا ہے کرتو یہ وہ بعد میں کرتے ہیں لیکن پرمات ماں کرتو یہ کرتے ہیں اس لیے ان کو نام دیا جاتا ہے جیسے ببول نات ہے ببول نات کا ببول ایک پرکار کا 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 ہوتا ہے اور بہت چھوٹا چھوٹا کا ہوتا ہے تو جب وہ کا ٹا چوبتا ہے تو ایک ساتھ بہت سارے کا ٹے چوبتے اور بہت اس کو نکال بھی مشکل ہوتا کیونک بہت چھوٹے بھگوان لیکن جو منوشی آتما ایسے کانٹے جیسے بن گئے ہیں ان کو بھی آکر وہ پھول جیسا بناتا ہے پریورتن لاتا ہے ان کے جیون میں اس کے لئے اس کو ببول نات کہا جاتا ہے تو پرما آتما کے ہر نام کے ساتھ اس کا کرتب یہ جڑا ہوا ہے منوش دیکھو کسی کا نام ہوگا رام لیکن کام ہوگا راوان جیسا کسی کا نام ہوگا سکھی رام لیکن پوری لائف اس کی دکھی میں گزرتی ہے تو نام پہلے پڑھتا کرتا بھی بات میں کرتا لیکن پرما آتما کا ہر ایک نام کرتا بھی بچک ہے اس لئے بھارت میں سارے جو بھی جوتی لنگم ہے اور سب ہی دیوی دیوتا وں تو شیو لنگ یعنی جو کلیان کاری ہے کون ہے کلیان کاری وہ پرما آتما وہ ہمارا پتا جو کلیان کاری ہے یہ اس کی نشانی ہے یہ اس کا سیمبول ہے اس کے لئے شیو لنگ کہا جاتا ہے اور اس لئے صدا شیو کہتے ہیں کیونکہ وہ صدا ہی کلیان کاری کلیان کاری اس لئے شیو رام کو بھی شیو جی کی اپاس نہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اور وہاں پر رام اشور جوتی لنگ کے نام سے جوتی لنگ ہوا کہ جو رام کے بھی اشور ہے سرکرش نے بھی پرند بند میں گوپیوں کے ساتھ شیو لنگ کی اپاس نہ کرتے تھے اس لئے اس کو گوپی شور نام سے جانا گیا کہ جو گوپیوں کا بھی اشور ہے وہ شیو وہ جوتی بند سوروپ پرمات ما کا یہ چنہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ سبھی دھرموں میں پرمات ما کو جوتی سوروپ کے روپ میں accept کرتے ہیں نام الگ الگ کسی نے گوڑ کہا کسی نے جہوب کہا کسی نے ایشور کہا کسی نے اللہ کہا کسی نے خدا کہا کسی نے بھگوان کہا لیکن روپ ایک ہی ہے تو سرب دھرم ماننے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا لگ رہا ہے لوجک کیونکہ یہ اندش ردہ کی بات نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں اس لئے آپ accept نہیں کرو لیکن آپ اس کو بددھی سے سوچو بددھی سے سمجھو اور پھر اس چیز کو accept کریے گا سب بول رہی ہوں اس لئے نہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل سبھی لوگ کہتے ہیں سبھی لوگ کے سننے میں آتا ہے پر وچن میں کہ یہ جو دھن دولت کمار ہے یہ کچھ ساتھ نہیں چلنے والا ہے کچھ لے کے نہیں جانے والا ہے سب یہاں رہ جائے گا تو کہتے جو یہ پر پر وچن کرا رہا ہے وہ سنت بھی ایک پر وچن کا لاکھو لے رہا ہے خود اپنی پر وچن میں کہتے کچھ ساتھ نہیں چلنے والا ہے اور خود پر وچن میں پیس لے رہے تو اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ بات کو آپ بدھی سے اس بات کو سمجھے اور پھر اگر کوئی بھی کوشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہر بات کا آپ کوشن کر سکتے ہیں آپ کو ہر کوشن کا جواب ملے گا تو اندش ردہ سے کوئی بھی چیز کو accept نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری پرماتمہ کی مہیمہ سرو چھ ہے انچہ تیرا نام انچہ تیرا دھام انچہ تی انچہ بھگوان تو پرماتمہ وہ جو سب کا مات پتہ ہے اس کا کوئی مات پتہ نہیں ہے جو سب کا تیچر ہے اس کا کوئی تیچر نہیں ہے جو سب کا سد گرو ہے اس کا کوئی گرو نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے پرمات میں تو آپ سب ہی کو پتہ ہے سر کریشن کے مات پتہ کا نام کیا تھا جانتے ہیں بتائیے کیا تھا دیو کی واسود یاشردہ میہ اور شری رام کے مات پتہ کا نام کاش شری رام کے گرو کا نام سری کریشن کے بھی گرو تھے لیکن شیو جی کے مات پتہ کا نام کہیں لکھا ہے کسی نے سنائے پڑھا ہے نہیں گرو نہیں شیو کے لئے کہا جاتا ہے سوی ام بھو اس لئے تو کہتا ہے سوی سم بھو بنا وہ کلیان کاری وہ سوی بھو ہے اس کا کوئی کرییٹر نہیں ہے تو اس کا کوئی مات پتہ نہیں ہے وہ سبھی کا مات پتہ ہے اس کا کوئی گروہ نہیں ہے وہ سبھی کا سپریم گروہ ہے تو تیسری بات پرمات مہم اسے کہیں جو سب سے نیارا تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شیو کا کوئی مات پتہ نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ گرب میں نہیں آتا ہے اس لئے مات پتہ نہیں ہے کی شیو اور شنکر یہ دونوں کو ایک مان بیٹھ ہے جبکہ ان دونوں میں کافی فرق ہے اور یہ ہم لیں گے نیکس سیشن میں شیو اور شنکر میں کیا بانتر ہے اب کے لئے ہم شانتی میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں گے کومنٹری کے مادیم سے اوم شانتی ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اپنے کرمندریوں کو باہر کی سب باتوں سے نکال اپنے اندر کی اور لے کے چلیں برکٹی کے بیچ چمکتا ہوا میں جوتی بندو سروپ چیتنی شکتی ہوں میں آتما اس پرم پتہ پرم آتما کی سنطان ہوں جس طرح سے میں آتما تیف جوتی بندو سروپ ہوں ویسے میرے پتہ پرم آتما بھی جوتی بندو سروپ ہے وہ میرے پتہ آتما ستی ہے شیو ہے صدا کلیان کاری ہے میرے پتہ میں آتما بھی انہی کے سماد بندو سروپ ستی ستی چیتنی ہوں میرا بھی کرتا بیا کلیان کاری ہے سب آتما کے پرتی کلیان کی بھاو نہ رکھنا اسی سرشت سنکل کے ساتھ میں آج پورا دن کرم کرنگے شانتی 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 شانتی